مرد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا سب اس کا عہدہ اور ردبہ پر رکھتے ہیں دولت مرد کے ہر عیب اور ہر حامی پر پردہ ڈال دیتی ہے جب کالک اور سیاہی حد سے بڑھ جائے تو اس میں بھی چھمک پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگ اپنی تقدیر میں صرف درد ہی لکھوا کر لاتے ہیں سب کی سیاہی ان کی باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے نا جانے ہمارے والدین بچپن میں ہمیں جن باتوں کا درست دیتے ہیں بڑے ہونے پر ہمیں انہی باتوں پر مار کیوں پڑتی ہے دوسروں کی مدد ظلم کے خلاف بغاوت اور برائی کے خلاف ڈڑ جانا دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثرات کو نہیں مٹا سکتی نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے شاید محبت کی مثال بھی بہتے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے محبت واحد جنگ ہے جو ہتیار ڈال کر جیتی جاتی ہے ہاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی دور نہیں آتی کبھی کبھی جب کہنے کیلئے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں اپنے آپ کو اتنا حکیر مت جانو یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے زندگی سے زید کرنا چھوڑ دو کچھ سیلے اس جہاں کیلئے نہیں ہوتے سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کیلئے کیا باقی رہ جائے گا زندگی الگ چیز ہے زندہ رہنا الگ بات ہے مرد عورتوں سے اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی جیسے وہ شادی کے وقت ہوتی ہے اور عورتیں مردوں سے اس امید میں شادی کرتی ہیں کہ شاید وہ شادی کے بعد بدل جائے لیکن افسوس بعد میں دونوں کو ہی مایوسی ہوتی ہے پردہ عورت کی سب سے بڑی ڈال ہے تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا انعام نہیں ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے ہمارے کچھ جذبات اور احساسات بہت ذاتی ہوتے ہیں ہم انہیں کسی کے ساتھ بانڈ نہیں سکتے دنیا میں کچھ رشتے ایسی بھی ہوتے ہیں جنہیں بات یا ملاقات کی مجبوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہر بات اور ہر ملاقات میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ہنجر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور اس کی دہار شکار کی عذیت کم کرنے کے لیے کتنی ہی تیز کیوں نہ کر لی جائے اس کا وار ہمیشہ نازک ریشوں کو چھیر کر جسم کے آر پار ہو جاتا ہے لفظوں کے ہنجر بھی ایسا ہی کرتے ہیں آخری محبت وہی رہتی ہے جو لاحاصل ہو جو حاصل ہو جائے وہ محبت تو ہو سکتی ہے پر آخری محبت نہیں ادوری خوشی مکمل غم سے زیادہ عذیت ناگ ہوتی ہے موسیقی